شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی خبر جو ہی جو محلے میں پھیل گئی ترہ ترہ کی باتیں شروع ہو گئیں جوان بھائیوں کا گھر سے باہر نکلنا بحال ہو گیا رشتہ داروں نے مو پھیر لیا والدین بیٹی کے غم میں نڈھال تو دوسری جانب لوگوں کی چپتی باتوں سے روز مرتے اور روز جیتے تھے آخر کار گھر بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ گھر بیچ کر انجان لوگوں میں گھر لے لیا مگر والدین کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے جانے کو اسے اپنی بیٹی کا انتظار تھا بہت کہنے کے باوجود وہ وہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں پڑا رہتا کئی ہی ماں گزر گئے ایک دن ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی مریض لڑکی کے رونے کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی کچھ دیر تک تو وہ پہچان نہیں پایا کہ کون ہے مگر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اپنی ہی بیٹی کو پاؤں میں پڑا پایا وہ مسلسل زورو کتا روئے جا رہی تھی اور بہت کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے والدین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی رسوائی اور ذلت کے جس آگ میں وہ اپنے والدین کو جھونگ کر گئی تھی اس کے بعد تو شاید وہ بھی ایک پل کو نہیں جی پائی تھی معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ بھاگ کر شادی کی انہوں نے کئی طرح کے نقص نکال کر آخر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا یہ واقعہ ہماری ایک پڑوسر نے کسشتہ دنوں کے گھر سے بھاگنے والی نچمہ کے حوالے سے سنایا ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی داستانیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی جو کہ زیادہ تر سٹوننٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں پھر ایک لڑکی یا لڑکے کے گھر والوں کی رضا مندی نہ ہو تو کوٹ میریج کر لی جاتی ہے مجھے ان لڑکیوں پر بہت حیرت ہوتی ہے جو کسی غیر شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو دھکھ دیتی ہیں اور کوٹ میں جا کر شادی کر لیتی ہیں وہ بھی معاشرے میں نہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کے والدین کا کیا ہوگا لوگ ان کو کتنے تانے دے گئے وہ لڑکیاں ایک پل کو سوچیں کیا ماں باپ نے یہ دن دیکھنے کے لیے اولاد کو پیدا کیا تھا ان کی پرورش کی کھلایا پلایا اچھے سے اچھا لباس پنایا تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہمارے اکثر گھرانوں میں ملازمہ فورڈ نہیں کی جاتی مائیں خود سارے گھر کا کام کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ان کی اولاد پڑھ رہی ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اپنے نام نہاد آشک کا انتظار کر رہی ہوگی یا کلاس ہوڑ کر اپنے مائی فرنڈ کے ساتھ پارکس میں گھوم رہی ہوگی اور مرد کا تو کام دھوکہ دینا ہے بس یہ عورت کی اکل پر منحصر ہے کہ اس دھوکے کا دورانیا کترہ ہوگا ایسے موقع پر لوگوں کو اسلام یاد آتا ہے بے شک ہر آقل اور بالک کو یہ حق حاصل ہے کوئی اپنی پسند کا اظہار کریں لیکن تب جب والدین راضی ہوں ماں باپ کو دکھ دے کر کبھی کوئی شخص نہیں رہ سکتا اکثر ایسی پسند کی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کو قبول ہی نہیں کرتے پھر یہ لڑکیوں کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں پھر مرد جلد ہی اس محبت کے ڈرامے سے اکتا جاتا ہے اس لیے اچانک اس کی ماں باپ سے محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر بعد میں وہی لڑکا کسی اور سے شادی کر کے گھر بسا لیتا ہے تب بھی تو لڑکیوں کو صبر کرنا پڑتا ہے تو وہ تب صبر کیوں نہیں کرتی جب اس کے والدین اس کے حق میں ہوتے ہوئے اسے شادی سے منع نہیں کرتے اگر وہاں صبر کا مزارہ کریں تو اس دنیا میں بھی اللہ ان کو صبر کا پھل دے گا نہیں تو آخرت میں ان کا عجر ضرور ملے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا